کوئی جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت چاروں شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے بہت آسان دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں لیکن اگلی جو دو باتیں حق بات کی تلقیل کرنی ہے اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم پھر سبر کرنی ہے یہ دو کام مشکل ہیں یہ پورا واقعہ قرآن میں سورة الراف میں آیا اس کے کونٹیکسٹ میں المستدرن الحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے وہ تابی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آکے رویا کرتے تھے کیوں روتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے ان کو برائی سے روکنے والے تھے اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے وہ تو ہے جنتی اور دوسروں کو اللہ نے کہا یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتائی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے یہ بندر بن گئے ان کو جنت مل گئی جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حسین بننے کی کونسی ضرورت ہے کہنے رہے ہیں ابن عباس رو اغدیسن حسین پائی حسین نے سورة الراح پڑھی ہوئی سی حسین نوے بھی پتا سی کونو قلتتن خاسین کیے ہیں اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں بنو مئیہ کے لئے بھی آئے المستدرک الحاکم میں حدیث ہے مسند ابی جالا میں سیسنت سے موجود ہے سلیم اسد نے سہی کا امام زابی نے سہی کا امام حاکم نے سہی کا شیخ البانی نے سہی کا شیخ زبیلی زیہی نے سہی کہا کہ نبیل اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ابو ریرہ کہتے ہیں نبیل اسلام فرمایا میں نے آل امیہ بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے حضور اتنے غم زدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھ گیا